موسیقی پڑھتے نہیں تھے جب آپس میں برادری میں بیٹھتے تھے تو بند پوچھتے تھے جب تمہیں سمجھ آگئی تو پڑھتے کیوں نہیں کہتے بات تو ابو طالب کے بتیجے کی ٹھیک ہے لیکن پڑھتے اس لئے نہیں برادری کیا کہے گی تیرا ابا تو نہیں پڑھتا تیرا باپ تو نہیں پڑھتا تو زیادہ سیان ہے اپنے باپ سے اس کو سمجھ نہیں تھی تمہیں سمجھ آگئی ہے تیرا باپ تو نہیں پڑھتا اس ڈر سے نہیں پڑھتے تھے جس نے لا الہی اللہ پڑھ لیا اس نے محمد الرسول اللہ پھر فورا 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 پڑھ لیا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا فورا پڑھ گیا پھر اعلانِ بیلائتِ علی جب میدانِ غدیر میں ہوا تو وہاں بھی وہی مصیبت بن گئی جو لا الہی اللہ کے وقت تھی بہت سے لوگوں کو سمجھ آگئی تھی لیکن اس بات سے ڈرتے تھے لوگ یہ کہیں گے تیرا باپ تو نہیں پڑھتا جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے لوگ کیا کہیں گے تیرا باپ تو نہیں پڑھتا تھا میں منت کر رہا ہوں کہ باپ کو نہ دیکھ پڑھ لی انوالی اللہ تاکہ جو باپ ہے وہ باپ رہے ملکے بولو ہی بری یہ آسان کام نہیں ہے مشکل ہے ہم کسی کو منوانا نہیں چاہتے یہ ہر سال مجلس کرواتے ہیں ملک ساتھ اتنے ذاکرین آتے ہیں جادہ میں مجالس ہوتی رہتی ہے مسجد آباد ہے ازان علی انوالی اللہ کی روز ہوتی ہے تو کیا ہم زبردستی علی انوالی اللہ پڑھوائیں گے ہمیں سنیوں سے پیار ہے اس لیے پڑھوانا چاہتے ہیں بواسط شاہدی آجائیں کبھی فارق وقت میں ہمارے علاقے میں تو کہیں آئیں یہ جی میرے گھر کے سامنے سے چناب گزرتا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جلا جاؤں آر تیسٹا تو کہیں جی یہاں پہ تو بڑی زرخیز زمین ہے میں تمہیں فصلیں دکھاتا ہوں اور خاص چیز جہاں پہ دکھاؤں گا یہ ہے خاص چیز اپنے پاس جو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں بندہ اپنے پیاروں کو دکھاتا ہے بھئی توجہو نیادے اوزین جاکنا ہمارے پاس سب سے پیاری چیز ملک صاحب آپ بھی بندے علی ان ولی اللہ نہ سمجھیں تو اس سے بہتر فکرہ شاہ جی میرے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس ولایت اوزمہ بتاؤں کتنی قیمتی ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت سے پیارا ہے علی ان ولی اللہ